اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیار کرے بھائی وقعہ آکر دولیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کی حکمت میں حاضر ہے ایک واقعہ جسے اگر آپ نے دل سے اور جب سوئی سے پوری توجہ سنگیا تو انشاءاللہ گارنٹی ہے کہ آپ کی آخرت سمجھ جائے گی کسی کا نام ہے قبر میں مجھ پر کیا بھی تھی ایک مرتے کی کہانی ایک بہر بیاد جانے کے لیے ایک کھنٹہ پہلے گھر سے بکیا لیکن رستے میں رشت اور چیکنگ کی وجہ سے میں اے پورٹ میر پہنچا جلدی سے گاری پارکنوں میں خریٹی اور دوڑتے ہوئے کاؤنٹر پر جا پہنچا کاؤنٹر پر مجھوز ملازوں سے میں نے کہا مجھے ریاض جانا اس نے کہا جیاز والی فلائٹ تو بند ہو چکی ہے میں نے کہا پلیز مجھے ضرور آج شام ریاض پہنچنا ہے اس نے کہا زیادہ باتوں کی ضرورت نہیں ہے جی سکت آپ کو کوئی بھی جانے نہیں لے گا میں نے کہا اللہ کمارا حساب کر دیں میں نے غصے میں کہا اس نے کہا میرا قصور کیا ہے بہرحال میں اے پورٹ سے باہر نکلا حیرام تھا کیا کروں ریاض جانے کا پروگرام کینسل کر دوں یا اپنی کارڈی رسٹارٹ کر کے روانہ ہو دوں یا ٹیکسی میں صلاح دوں بہرحال ٹیکسی میں جانے والی بات پر اتفاق کیا اے پورٹ کے باہر ایک پرائیویٹی کارڈی کھری تھی میں نے پوچھا ریاض کے لیے کتنا لوگی اس نے کہا پانچ سو ریاض بہرحال ساڑھے پانچ سو ساڑھے چار سو ریاض میں بڑی مشکل سے راضی کیا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر ریاض کے لیے روانہ ہو گیا ٹیکسی میں میں نے اسے کہا کہ گاڑی جے چلانے میں اس نے کہا فکر مت پروہا کے اس نے خطرنا فکر گاڑی دولانا شروع کر دیں راستے میں اس سے کچھ باتیں ہوئیں اس نے میری جانے والا خاندام کیم تالے کچھ سوالات کیا اور کچھ سوالات میں نے بھی کچھ اچانک مجرد والا کو کیا آیا کہ ان سے بات کر دوں میں نے مبائی نکالا اور والا کے والا کو پون کیا انہوں نے پوچھا بیٹے کہاں ہو میں نے جہاز کے نکل جانے اور ٹیکسی میں سفر کرنے والی بات بتا دی ماں نے دعا دی میں نے ساری مشاہدہ جب میں ریاض پہنچا ہوں گا تو آپ کو اطلاع دوں قدرت کی طور پر میرے دل پر ایک پریشانی شاہدی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی انصیبت میں انتظار کر رہی ہے اس کے بعد میں نے اپنے بیوی کو پون کیا میں نے اسے بھی ساری بات بتا دی اور اسے ہدایت کی کہ بچوں کا کیا رکھنا بخصوص چھوٹی بچی کا اس نے کہا سب سے کون گئے ہو مسلسل آپ کے بارے میں پوچھ رہی ہے میں نے کہا میری بات کروا دوں بچے نے کہا بابا آپ کبانی میں نے کہا ابھی تھوڑی دیر میں آجا ہوں کوئی چیز چاہیئے میرے لیے چاکلیٹ لیتا رہے میں ہنسا اور ساں ٹھیک ہے اس کے بعد میں اپنے سوچوں میں گم ہو گیا پھر اچانک کیاور کے سوال نے مجھے چمکا دیا پوچھا کیا میں سیگرٹ کی سکتا ہوں میں نے کہا بھائی تم مجھے ایک نیک اور سمدھال انسان لگ رہے اور تم کیوں کچھ کو اور اپنے مالکوں اور سانتوں چاہ رہے اس نے کہا میں نے کچھ لیتا رمجان میں بہت کوشش کی کہ ایک نیک اور سمدھال انسان بن جانے سیگرٹ چھوڑ دوں لیکن کامیاب نہ ہو سکا میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی قوت کی ہے تم سیگرٹ چھوڑنے کا معمولی سے کام نہیں کر سکتے بہت ہاں اس نے کہا آج کے بعد میں سیگرٹ نہیں کیونکہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی تا فرمائے آمین مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کے بعد میں نے گاڑی پہ کروازے فی ساتھ سر لگایا کہ اچانا گاڑی سے زور دارد سمکے کی واضل پتہ لگا کہ گاڑی کا افتائر پھٹ گیا میں گھڑا گیا اور ڈرائیور سے کاف سپیٹ کم کر اور گاڑی کو قبول کرو اس نے گبر آج میں کوئی جواب نہیں دیا گاڑی ایک طرف نکل گئے اور کھلوازیاں کھٹے ہوئی ایک جوادوں اس وقت اللہ نے خطیق تھی کہ میں زور زور سے کلمہ شخص پڑھا مجھے سر میں چھوٹ لگی تھی اور درد کی شدت سے ایسای محسوس ہو رہا تھا کہ سر پھٹا جا رہا میں جسم کے کسی حصے کو حق نہیں دیشت کرتا میں نے اپنی زندگی میں اتنا طرف کبھی نہیں دیکھا میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن گول نہیں سکتا تھا جبکہ میری حقے پھولی تھی لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا اتنے میں لوگوں کے قدموں کی رواز سنوزو ایک دوسرے سے کہہ رہے کہ کہ اسے ہلا نہیں سر سے کھون نکر آ رہا اور ٹانگر پھٹ چکی ہیں مجھے تکلیت میں نصافہ ہوتا چلا جا رہا تھا اور سانس لے ہوں میں شدی بشواری محسوس کر رہا تھا مجھے ندالہ ہوا کہ شاہد میں موت آ گئی ہے اس وقت مجھے گزری جنگی اور جو نکامت ہوئی میں اسے احفاظ میں بیان نہیں کر سکتا مجھے پتا چلا کہ اب مجھے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا اس کہانی کے آخر میں جتا ہوں گا کہ اس کی کیا حقیقت ہے یہاں برہار بھائی بہن سووت کہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ ایک قریب ہم سب کو اس سے گزرنا ہے اس سے ملتے لیتے حالات سے سامنا کرنا ہے اور اس ساتھ باقیوں کے ساتھ پیش آنا ہے اس کے بعد لوگوں کی آوازیں آنا برد ہو گئے میری آنکھ جو سامنا مکمل تاریخی چاہ گئی اور میں ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے میری جسم کچھ سنوں سے پٹا جا رہا ہوں اتنے میں مجھے ایک سکائر درویش آدمی نظر آئے اس نے مجھے کہا بیٹے یہ تمہاری زندگی کی آخریک نہیں میں تمہیں حسیرت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے تمہارے پاس بیچا ہے میں نے پوچھا کیا ہے اس نے کہا ایسائیت کی تردیل کل لبائی خلق سلیل خدا بھی پسند اس میں تمہارے اجاتھ ہیں اگر تم اس پر ایمان لائے تو تمہیں اپنے گھر والوں کو روٹا دوں گا اور تمہاری انہوں واپس لے آنگا جلدی سے بولو ٹائم ختم ہوا جا رہا ہے مجھے زیادہ نازہ ہوا کہ یہ شیطان ہے مجھے اس وقت جتنی بھی تکلیف چھی اور جتنا بھی عذیت سے لوچا تھا لیکن اس کے باوجود اللہ اور اس کے حصول پر پکھا ایمان تھا میں نے اسے کہا جا اللہ کہ مسلمان میں اسلام کی حالت میں زندگی ہو جاری ہے اور مسلمان بھوڑ کر مروں گا اس کا رنزر پڑ گیا بولا تمہارے مجاتشی میں ہے کہ تم یعویدی انسرائیم ہیں برنا میں تمہارے تکلیف بڑھا دوں گا اور تمہارے بھوڑ کر دوں گا میں نے کہا موت تمہارے ہاتھ میں مروں گا شو بھی ہو میں اسلام کی حالت میں مروں گا اور اتنے میں اس میں اوپر دیکھا دیکھتے ہی بھاگ دیکھا مجھے لگا جیسے کسی نے بھو سے پڑایا اور چاہے مجھے عجیب قسم کی تیرے والے اور بڑے بڑے جسموں والے روح دیکھے دیکھے وہ آسمان کی طرف سے آئے اسلام علیکم نے کہا اس کے بعد وہ خموش ہو اور ایک لفظ بھی نہیں ہوں لے ان کے پاس کفن کے مجھے اندازہ ہوا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے ان میں سے ایک بہت بڑا فرشتہ ملے طرف آیا اور کہا ایتھر نصر علم سمانیم نا اوپری علی المغفرہ من اللہ ورسوان این دیکھو اللہ کی مغفرہ اور اس کی خشونتی کی طرف نکل گا یہ بات سنکا میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا میں نے کہا اللہ کے فرشتے میں حاضر ہوں اس میں میری روک ہی سی مجھے اب ایسا نحسوش ہو رہا تھا جیسے میں نیل اور حقیقت کے ماں بین ایسا لگا جیسے ملے جسم سے اسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے میں نے نیچے دیکھا تو پتہ چلا کہ لوگ میرے جسم کے ارتدل پھڑے ہیں اور ان نے میرے جسم کو ایک کپڑے سے ٹام دیا ان میں سے کسی نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَا اِنَّا لَيْهِ میں نے دو فرشتوں کو دیکھا کہ وہ مجھے حصول کر رہے ہیں اور مجھے کفر میں ڈالتا اوپر کی طرف لے جارہے ہیں میں نے جائیں بائیں دیکھا مجھے بلندی سے بلندی کی طرف لے جارہا تھا ہم بعضوں کو چیتے چلے تھے جیسے کہ میں جہاز میں بٹھا ہوں یہاں تر کے پوری زمین میں مجھے ایک گین کی طرح نظر آ رہی تھی میں نے ہم دو فرشتوں سے پوچھا کیا اللہ مجھے جنت میں دادل کرے گا انہوں نے کہا اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ذات کو آ رہا ہے ہم صرف تمہاری روح لینے کی انہتاری سونپی گئی ہے اور ہم صرف مسلمانوں پر منور ہیں ہماری قریب سے کچھ اور پرشتے گزرے جن کے پاس ایک روح تھی اور اس سے ایسے پسکو آ رہے ہو کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی زبردد کسکو کبھی نہیں سنگی میں نے یہ رانگی کے آدمی میں پسکو سے پوچھا کہ کھون ہے اگر مجھے معلوم نہ ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنیاز رہلت کر گئے ہیں تو میں کہتا کہ یہ ان کی روح ہوگی انہوں نے کہا کہ یہ فلسطینی کے روح ہے جسے یہودیوں نے تھوڑی دیل پہلے قطر کیا جبکہ وہ اپنے دین اور وطن کے مضافت کر رہا تھا اس کا نام ابو لاعبت ہے میں نے کہا کاش نشہید ہو کر مرتا اس کے بعد کچھ اور پرشتے ہمارے قریب سے گزرے روح کے پاس ایک روح تھی جس سے سبت روح آ رہی تھی میں نے پوچھا کہ کون ہے انہوں نے کہا کہ یہ غرطوں اور گاؤں کو پوجھنے والا ایک ہندو ہے جسے تھوڑی دیل پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے احلا کر دیا میں نے شکر کیا کہ شکر ہے میں کہوں اس کا مسلمان میں میں نے کہا میں نے آخرت کے سفر کے اولے سے بہت پڑا لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں نے کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا انہوں نے کہا شکر پر مسلمان میں لیکن ابھی تمہارے سامنے بہت سفر گنبا ہے اور بے شمار مراہد ہیں اس کے بعد ہم سرسطوں کے ایک بہت بڑے گروہ کے سفات سے اور ہم نے انہیں اسلام کیا انہوں نے پوچھا یہ کون ہے میرے ساتھ اور وہ فرشتوں نے جوا کیا کہ یہ ایک مسلمان ہے جو پڑی دیر پہلے حرصے کا شکار بڑا گیا اور اللہ نے ہمیں اس کی روح کرنے بعد کون دیا انہوں نے کہا مسلمانوں کے ایک اشارت ہے کیونکہ یہ اچھے لوگ ہیں میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ وہ فرشتے ہیں جو آسمان کی افاظت کرتے ہیں اور یہاں سے شیطانوں پر شہاب یعنی آگ پہنٹے ہیں میں نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم مخلوق ہے انہوں نے کہا اس سے زیادہ عظیم کرتے ہیں میں نے پوچھا کون ہم ہیں وہ وہ بولی جبرائیل علیہ السلام اور عشق و خانے بار پر شکر اور یہ سب مخلوق ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی سبتہ بھی نہیں کیا کرتے اللہ علیہ سبحان اللہ ما عمران و اللہ علیہ مارو عمرو والتحرین وہ اللہ کے دیئے ہوئے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم دیا جاتا ہے اسے رضا آتے ہیں اس کے بعد ہم مزید اور چڑھتے گئے یہاں تک ہے اسمان دنیا پر پہنچ گئے میں اس وقت یہ خوف اور قرب کے عالم میں تھا کہ نام عالم آگے میں اس ساتھ کیا ہوگا میں نے اسمان کو بہت بڑا پایا اور اس کے اندر دروازے تھی جو بند تھی اور ان دروازوں پر فرشتے تھے جن کے جسم بہت بڑے تھے دو فرشتوں نے کہا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ان کے ساتھ میں نے وہ یہی ارفاظ ہو رائے دوسری فرشتوں نے جواب کہا وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ان نے کہا رحمت فرشتوں اہلن واسہلن ضروری مسلمان ہوگا میرے ساتھ والے فرشتے نے کہا ہاں وہ مسلمان ہیں انہوں نے خاتم اندر آسکتے کیونکہ آسمان کے دروازے صرف مسلمانوں کے لئے کتے ہیں کافروں کے بارے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کافروں کے لئے یہ آسمان کے دروازے نہیں کرے گئے ہم اندر آ گئے تو بہت ساری عجیب چیزیں دیکھیں پھر مالی بڑے اور اوپر چندہ شروع کیا یہاں تک کہ بوسرا تیسرا چورتہ پانچوان چھٹا اور پھر آفت ساتھ میں آسمان پر پہنچے یہ آسمان باقی تمام آسمانوں سے بڑا حظر آ رہا ہے جیسے ایک بہت بڑا سمندر ہو فرشتے کہہ رہے تھے اللہ ہم تر سلام اور ان کا سلام تباہ رکھتا ہے اللہ چلالے والے کرام مجھ پر ایک بہت بڑی حیبر تاریخ ہوئی سر نیچے کیا اور آسو تاریخ ہوئی اللہ تعالیٰ نے میرے پارے میں محمد صالح فرمائیا کہ میرے سمندر کا اول نام علیہین ملکتو اور اسے زمین کی طرح واپس لے جا کیونکہ میں نے انہیں زمین سے پیارہ کیا ہے اس میں ان کی واپسیں ہوئی اور ایک واپس اسی زمین سے انہیں اور آمرا شدید روغ حیبر اور خوشی کے گلے جوز اس بات میں میں نے کہا پروڑی گار تو پا لیکن ہم نے تیری اوباردگی نہیں کی تو پوری چاہیے سبحانہ کامہ اپنے حق عبادت فرسطو مجھے لے کر واپس زمین کی طرف روانہ ہوئے اور جہاں جہاں سے گزرتے گئے دوسرے فرسطوں کو سلام کرتے گئے میں نے راستے میں ان سے پوچھا کیا میں اپنے جسم اور درواروں کے مطالب جان سکتا ہوں انہوں نے کہا آپ نے جسی کون پرید تم دیکھ لوگے لیکن جہاں پر تمہارے درواروں وطالب کے اپنے نیدیاں آپ کو پہنچتی رہیں گے لیکن تم انہیں دیکھ نہیں سکتے اس کے بعد وہ مجھے زمین پر لے آئے اور کہا اب تم اپنے جسم کے ساتھ رہو تمہارا کام ختم ہو گیا اور قبر میں تمہارے پاس وہ اپریشتی آئیں گے میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو رضائے خیرت میں پھر آپ کو کب دیکھوں گا انہوں نے کہا قیامت کے دن اور اس کے دن ان پر اور اس کے ساتھ ان پر حیبر تاریخ ہوئی پھر انہوں نے کہا اگر تمہارے جنت میں سے نکلے تو ہم ساتھ ساتھ ہوں گے انشاءاللہ میں نے پوچھا جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا کیا اس کے بعد میری جنت میں جانے کی کچھ شکت ہے انہوں نے کہا تمہارے جنت جانے کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تمہیں جو عزت و عطران ملا ہے وہ اس لیے کہ تم مسلمان بارے ہو لیکن تمہارے عمال کی پیشی اور میردان سے ضرور سابقہ پیشانہ ہے مجھے اپنے گناہ یاد آئے اور کہا کہ جو زور سے رو انہوں نے کہا اپنے رفع سے نیک مان پر کیونکہ وہ کسی پر ضرور نہیں کرتا ہر بھی ضرور نہیں کرتا اس کے بعد انہوں نے اسلام کی اور مڑی مڑی تیزی سے اوپر کی طرف اٹھ گئے میں نے اپنے جسم پر نظر دعائی میری آنکھیں بند تھیں اور میرے تقریب میں پانیوں والے چاہت ہو رہے اس کے بعد میرے جسم پر پانی دا لیا گیا تو مجھے بڑا چلال مجھے حصو دیا جا رہا ہے اس ان کے رونے سے مجھے تقلیل بھی تھی اور جو میرے والے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے تو ان کی یہ بات مجھے رحم فرم ذاتی تھی اس کے بعد میرے جسم پر اس کا ایک کپن پہنا دیا گیا میں نے اپنے دن میں کہا حصوص میں اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں ختم کرتا کاش میں شہید بڑھتا حصوص میں بھریدی اللہ کے ذکر یہ نماز یا عبادت کے گویا نام ذاتا کاش مشبر اس اللہ کی سامنہ حال کرس کرتا حصوص اتنی میں لوگوں نے میرا جسم اٹھایا مجھے اپنے جسم کو دیکھ رہا ہوں لیکن نہ تو میں اس کے اندر جا سکتا ہوں نہ درد چہ سکتا ہوں ورنہ دور ہو سکتا ہوں ایک عجیز صورت حال سے مجھے آتا مجھے جب اٹھایا گیا تو جو چیز میرے لئے اس پر تکلیف دیتی وہ میرے گھر والوں کا پرونا تھا مجھے جس آیا تھا میں اپنے اخواہ سے کہا ہوں اببا جانا پلیش رونا بڑھ کر دیں بلکہ میری لئے دعا کریں کیونکہ آپ پر رونا مجھے تکلیف دے رہا ہے میرے پشتے داروں میں اس وقت جو کوئی میری لئے دعا کرتا تو اس سے مجھے بہت سا خون ہوئی جاتا مجھے مجھے پہنچایا گیا اور وہاں اتارا گیا اور میں نے سنا کے لوگ نماز پڑھنے لگے مجھے شدیف پہل شوئے کہ میں ابھی مقصال نماز میں شریک ہو جاؤں میں نے سوچا کتنے کچھ شکنک ہیں لوگ کے نیکیاں کما رہی ہیں جبکہ میرا عمل نامہ بند ہو چکا ہے نماز ختم بھی تو موجزن میں اعلان کیا اسلا اسلا تو اللہ رجع یر ہم کم اللہ امام میرے قریب آیا اور نماز جنازہ شروع کی میں حیران بھارتے وہاں بہت سارے فرشتے آتے ہیں جو ایک دوسرے سے باتے کا دل تھے کہ نماز پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں اور میں ان میں کتنے موقت ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں جو کی تطبیر میں میں نے دیکھا جو پھرشتے کچھ دکھ رہی ہیں مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لوگوں کی دعائیں دکھ رہی ہیں اس وقت میرے دن میں بائش کر رہا ہوئی کہ امام اس رابطات کو مزید رمی کر دے کیونکہ لوگوں کی دعائیں مجھے عجیب سی راہت اور سکون پہنچا رہی ہیں تو میں شرور شرور بھی درہاتا ہے ماسکتوں بھی اور مجھے اٹھا کر قبرستان کی طرف لے کر گئے رستے میں کچھ لوگ بھائن مانگ رہے تھے اور کچھ خور رہے تھے اور میں حیران پرشان تھا کہ ناملوم مجھے ساتھ کیا ہونے والا ہے مجھے اپنے تمام گناہ اور گلتیاں اور ضرور اور جب افلت کی گئی میں نے مجھائی تھی دنیا میں مجھائی تھی ایک ایک چی انسان میں آ رہی تھی ایک شدید قربت کا آدم تھا جس میں گزر رہا تھا الگرس قبرستان پہنچا کر مجھے اتارا گیا اس وقت مختلف قسم کی آوازیں سننے میں آئیں کوئی کہہ رہا تھا جنازی کو رستہ دیکھو کوئی کہہ رہا تھا اس طرف سے لے کر جا کوئی کہہ رہا قبر کے قریب لکھ دو یا اللہ میں اپنے کبھی اپنے بائے ایسی باتیں نہیں سوچی مجھے قبر میں روح اور جسم کے ساتھ ہرہ گیا لیکن انہیں صرف میرا جسم نظر آ رہا تھا روح نہیں نظر آ رہی اس کے بعد قبر کو بند کرنا شروع کر دیا میرا دن چاہا کہ چیس نہیں کہ کہہ رہا کہ مجھے یہاں نہ چھوڑے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا لیکن میں گو نہیں سکتا خالقہ مٹی رہنے شروع ہوئی اور قبر میں گھو قدیرہ چھا گیا لوگوں کی آوازیں بند ہوتی چھوڑے لیکن میں ان کے قدموں کے حوالے شروع رہا تھا ان میں سے جو کوئی میرے دعا کرتا تو مجھے فورا سکون مجھا تھا چانک پھر مجھ پڑھتا کو کوئی اور ایسا گھر آ کہ میرے پورے جسم کو خوشل دے گئی اور پرید تھا کہ میں چیس نکال گئی پھر دوبار آسری حالت پڑھ اس کے بعد میں نے ایک طرف دیکھنے کی کوشش کی تاکہ اچانک چانک دو حیرت ناو قسم کے پریشتے نموداب جن کے بڑے جسم کالے رنگ اور نیلی آنکھ ان کی آنکھوں میں بجلی جیسے چمک تھی اور اگر اسے ایک کے ہاتھ میں گرست تھا اگر اس پہاک کو مائے تو اسے رضا رضا کر ہم اسے ایک نے مجھ سے کہا بیٹھ جائے تو میں پوراں بیٹھ گیا پھر اس نے کہا رب کا تبہلا رب کون ہے جس کے ہاتھ نقص تھا وہ مجھے بہور دیکھ رہا تھا میں جلزی سے کہا رب اللہ جواب دیتے وقت مجھ پر کپ کپی داری تھی اسی یہ نہیں کہ مجھے جواب میں کوئی شک تھا بلکی اس کے روح کی وجہ سے پھر اس نے مزید دو سوال کہا تمہارا نبی کون ہے اور تمہارا دین کون چاہے اور الحمد اللہ میں اٹھ جواب آ دی انہوں نے کہا تم قبر سنین آ دیتے تو ہم تمہیں اس دست سے مارتے اور تم اتنی چیخیں نکالتے کہ اسے زمین کی ساری مغلوق سنتی سوائے انسان اور جینوں کے اور اگر جینوں انس اسے سننے تو پھر ہوش ہو جائے میں نے کہا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے اس نسی سے بچا گیا اس کے بعد وہ چلے گئے اور ان کے جانے سے مجھے قلب ایدنان حاصل ہو ان کے جانے کے ساتھ ہی مجھے سخت گرمی محسوس ہوئی اور مجھے لگا کہ میرا جسم جہنم والا ہے جیسے کہ جہنم سے کوئی خیلکی کھولی گئی ہوئی اتھنے میں دو اور فرشتے نموضہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت قابو انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں ہم قبر میں تمہارے عمال تمہیں پیش کرنے آئے تاکہ قبر میں قیامت تک تمہیں اپنے دیکھ اوقات بدلہ ملنا ہے وہ بدلہ مل جائے میں کہا اللہ کی قسم جی سکتی اور عذیت سے میں دو چار میں اتنے ساری تقریف تجیلنے کے بعد تی جنم جانے کا قطرہ علم نے کہا تم ایک امان ہو اللہ اس کے حصول صلی اللہ پر ایمان رہے لیکن جنم جانے کا علم یہ ایک اللہ کے علاوہ کے سوپر نہیں ہے بہرحال جنت جنم چلے دی جلے تو وہاں ہمیشہ نہیں رہو گئے کیونکہ تم مہت جسم کا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں نے کہا اگر اللہ نے مجھے دوزر لے گیا تو پتہ نہیں میں وہاں کتنا اثر ہوں گا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سوئل رو تو بہت کریم ہوں اور ہم تمہارے نماز پیش کر رہے تمہاری بلوغت سے وقت سے تمہارے اکسیڈنٹ کے وقت تک انہوں نے کہا سب سے پہلے ہم نماز سے فروق کرتے ہیں کیونکہ کافر اور مسلمان کے نماز فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے لیکن پیلہ تمہارے سارے عمال مولدق ہیں میں نے حیرانی سے پوچھ آم اپنی زندگی میں بہت سارے لیک عمال کی ہیں آپ ملے عمال مولدق کیوں ہیں اور اس وقت جو میں اپنے جسم دنیا دنیا کی گرمے محسوس کرنا ہوں اس کی کیا وجہ ہے وہ نے کہا اس کی وضائے یہ ہے کہ تمہاری اوپر قرصہ ہے تو انہوں نے مٹھنے سے چاہز ادا نہیں کیا میں رو پڑھا اور میں نے کہا کیسے اور یہ جو عمال مولدق ہے کیا اس کے وجہ بھی نہیں ہے میرا سوال ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ میری قبر میں جانت روشنی آگی اور ایسی خوشنو فیر گئی کہ ایسی خوشنو میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں سکھ اور نامرنی کے بعد اس روشنی سے آگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات ہو میں نے کہا وَعَلَيْكُمْ وَرَحْمَ وَرَحْمَ وَبَرَكَاتُ میں نے پوچھا تم کون ہو اس مقام میں سورة بلک ہوں میں اس لئے آئیم کے اس لئے آئیم کے اللہ سے تیرے لئے بیا تھا اور میں ہماری شرح ماز میں اور بھر میں تیری دلاؤت کیا کرتا خان بھی اس وَعَلَىٰی عشق ضرورت ہے اس نے کہا اس لئے تم آئی مین کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہو کہ تم تکلیف کو آسانی میں تبدیل کر دی لئے کہ تم سے یہ بلتی ہو ہے کہ تم نے لوگوں کی قرضے ادام نہیں کی اور میں نے کہ میں جاتا کوئی طریقہ ہے اس نے کہا تین باتوں میں سے کوئی ایک تمہارا مسئلح کر سکتا ہے میں نے جدی سے کہا وہ کون سے کون ہے اس پتہ نہیں میرے باتوں کا کیا حال ہو گا میرے سوتی بچی جس کے ساتھ میں چاکلیٹ کا وعدہ کیا تھا اب کون اس کے لئے چاکلیٹ لے کر دے گا میری بیویو کو دو بیوہ کہیں گے کون ان کا خیار رکھے گا سورہ ملک نے پوچھا لگ رہا ہے تم ان کو چیز یاد کر رہے ہو میں نے کہ مجھے اپنے ایج ویال اور بچے یاد آئے کہ میرے بادوں کا کیا ہو گا سورہ ملک نے کہا کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ ہمیں روزی میں جائے 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 سورہ ملک تھی اس بات سے کافی تسلی ہوئی اس کے بعد میں نے پوچھا کیا میں جا سکتا ہوں کہ میرے اوپر ٹوٹ کتنا کر جائے سورہ ملک نے کہ میں نے پوچھتے سے پوچھا تھا تو اس نے بتایا کہ ایک ہزار سات سو ریال آپ کے روز کے ہیں جس کا نام نبو حسن ہے اور باقی مختلف لوگوں کے ہیں میں نے دکھاندار کے ہیں جس سے آپ نے کوئی چیز خریدی تھی جب آپ کی عمر پندرہ سال تھی آپ نے اس کہا تھا قد دی مو اور پھر آپ نے دی ہی نہیں اس طرح لانڑے ریوائے سے آپ نے کپڑے بھوائے اور اس کو ادائیگی کرنا بھول دیں کرتے کرتے اس نے سارے لوگوں کے نام بتا دی مجھے یاد آئے سور امریک نے کہا کہ لوگوں کے حقوق کو معمولی سمجھنے اور ان سے تصاہر کرتنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں پر قبر میں عذاب ہوتا ہے کیا تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وآل نے قبر نہیں کی تھی کہ شہید کے عمال دور کرزہ معاف کردے میں نے کہا ان میں سے اکثر تو ان قرضوں کو بھول گئے جس طرح میں بھول گیا تھا اور ان کو میرے بندے کی خبر بھی نہیں ہوئی اس نے کہ دوسرا حال یہ ہے تمہاری طرف سے رہیگی کر دیں میں نے کہا ان کو میرے قرضوں کی اور میری تقریف کی کما سورہ ملت نے کہا ایک اور حق ہے ہو سکتا ہے لیکن میں تھوڑی دیر بعد بتا دوں گی اب میں جاتی ہوں کیونکہ تمہارے جانے سے تاریخی ہو جائے جو میرے لئے مجودہ تکلیف بہت اجازتے کا باعث بنی سورہ ملت نے کہا میں زیادہ دیر کے لئے نہیں جا رہی بلکہ تمہارے نے کوئی مکارنے کے لئے جا رہی اس کے بعد سورہ ملت چلی رہی اور میں بہت تندیرے میں کیلہ رہ گیا اور اکلیف کہ میں نے کہا یا ارحمان رحمین اے عدنیو کے مولا اور اے ہر اکیلے کے ساتھی اس قبر کی تاریخی میں ملت کر لیکن فورا مجھے کیا لائے میں دارے حصال میں اب دعاوں کو کیا فرد تھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ میں نے ایک منعوس آواز سن لی میں نے آواز پہچان لی یہ میرے بارے بزرگوں کی آواز تھی جو کہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت 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 مد خرا حن سواشتہ تھا پھر انہوں نے رکھتے ہوئے کہا اے اللہ میں اس بیٹے سے راضی ہوں تو بھی سے راضی ہو جا میرے والد صاحب جب دعا مانگ رہے تھے تو دعا کے دوران ایک زبرت سکوش میرے قبر میں آئی یہ درست احمد کا فشتہ تھا جو والد کی دعا کنور کھا رہا تھا اور جب میرے والد نہیں گئے تھے میرے ساتھ رہا میرے والد صاحب جب واپس ہوئے تو فرشتے میں کہا کہ تیرے والد کی دعا آسمانوں تک جائے گی اور انشاء اللہ اللہ تعالی ان کو قبول کرے گا کیونکہ والد کی دعا اپنے سکون ملا آرام ملا میں فرشتے سے پوچھا کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں کیا پوچھ ہوں میں نے کہا جب سے میں مرا ہوں اب تک اتنا اچھا گزر کیا ہے اس نے کہا جب سے تمہارے وفات ہوئی ہے آج تیسرا دن ہے اور اس روح زور کا وقت ہے میں نے حیرانی سے کہا تین دن اور اتنے سارے معاملات اور واقعات اور یہ قدر کی تاریخی جب کے باہر دنیا روشن ہے فرشتے نے کہا تمہارے سامنے بہت لمبار سفر ہے اللہ اسے تمہارے لئے آسان کر دیں میں اپنے آپ کو قابون نہ کر سکا اور ایسا مجھے یار والد کی دعا کی وجہ سے اور یہ اسی طرح رہے جب تک اللہ چاہے مجھے پتا چلا کہ والد آنا میرے لئے باعث ہے حلی ترمنا کی کاش میرے والد عبو ملی آواز سنجیں اور میں انہیں بتاؤ ہوں میرے کرزوں کے لئے تاریخ کرتے ہیں اللہ کے روح سے میرے حق میں لوگوں کی دوائیں ہیں اچانک میری گوشنی اور جو اس سے پہلے دیکھ چکا تھا سلام علم نے کہا تمہارے لئے دو کچھ خبرین ہیں میں اشتیاب کے ساتھ کہا کیا ہے مارے دوست نے اللہ کے طاقے تمہارے کردہ ماف کر دیا ہے میں اللہ کو شکر اٹھا کیا مجھے پتا تھا میری گرمی کم ہونے کی وجہ شاید یہی تھی میں نے کہا دوسری اشارت کیا ہے اس نے کہا میں نے اللہ سے بہت چاہ کہ اگر اس نے مجھے خواہ میں دے کا درمونا شروع کر دے ہو خواہ کے تعبیر نہیں سمجھ سکے پھر میں نقوان اور استداروں کے مطالب سکھا اور جو بتا مجھے بہتر لگا وہ میری بیوی تھی کیونکہ وہ ہمیشہ خواہ کو احتمام دیا کرتی تھی میں کہ کی دعا کی دعا اور میں اتزار کرتا رہا جیسے کہ اندر ہوں مجھے ٹائم کا کوئی اندازہ نہیں تھا کھنکڑیاں تری نہیں کی نہ 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 کھان نہ نہ کوئی شروع ہوئی اور مجھے نے لگا ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ایک خندور کے اندر میں خواہ میں اضافہ اتزار جا رہا تھا لیکن پھر اچانا کرمہ کم ہونا شروع یہاں تک بھی پلغائی ہو گی سمجھ نہیں آ رہا تک ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کے بعد ایک وقت مجھے کہا مبارک ہو میں کہا وہ پیسے اس نے کہا تمہاری بیوی کو خواہ نہ دیکھتے اور دیکھا کہ سیلیاں واقع ہیں ہم پریشان کرئے ہوں کیونکہ آگے نہیں چل سکتے تو وہ نواز بجے کی پڑھتی ہے پڑھنے کے لئے اٹھتی تکلیف مطلع ہے کیونکہ اس پر کسی کا سترہ سو جہا قرض ہے تیری بیوی نے پوچھا کس کا قرض ہے اور ہم کیسے ادا کریں اس نے کہا مجھے معلوم نہیں اس بارے میں علمہ قرآم سے تیرے والد نے اس کے ساتھ کچھ رقم مزید لگا کر سکتا کر دی اور انہوں تیرا مصلاح ہو گیا میں کہا الحمد اللہ اس وقت کوئی تکلیف نہیں ہے اور یہ سب تش اللہ تعالیٰ کے قضل وقت اور تیرے تعاون سے گوا ہے سورہ ملک نے کہا اب اموال والد تمہارے پاس آ جائیں گے میں نے پوچھا کیا اس کے بات میں یہ کوئی خطرہ ہے اس نے کہا سفر بہت لمبا ہے ہو سکتا ہے اس میں کئی سال لگ سائے نہیں یہ اس کے لئے تیار رہو کئی سال بار جواب نے میری بریشانی میں اضافہ کر دیا سورہ ملک نے کہا بہت سارے لوگ صرف اس وجہ سے قبروں میں عذاب جیر رہی ہیں کہ وہ بعض بات کو معمولی سمجھتے تھے جو اللہ کے نصدیق معمولی نہیں میں نے کہا بہت سارے لوگوں پر قبروں میں اسی عذاب ہے کہ وہ فشاہ سے نہیں برستے اور گندگی کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اس طرح چھول چھول اور مال یتین کے ورہے سے بہت سارے لوگوں پر عذاب ہو رہا ہے اس لئے ہے کامت آنے تک خطہ صاف ہو جائے اور کچھ لوگوں پر قیامت اقضاب رہے گا اور جہنم میں داخی کیا جائے میں کہا اللہ تعالیٰ کی سجاد سے بچنے کی کوئی سبیل ہے سورہ مجد نے کہا کہ عمل تو تمہارا موٹتا ہو چکا ہے دن کا میسے ہے جو تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں میں نے پوچھا وہ کیا ہے اس نے کہا اگر تم نے دنیا میں کیا ہے جو مجد تعمیر تو اس سے مرنے کے بعد جو مستفید ہو گا اس طرح اگر نشر و شاہد میں تم نے حصہ دیا تو وہ اب تمہارے یہ نفع بخش دے گا اور اگر تبلیل یا کوئی صدقہ جاریہ کیا ہے تو یہ تو نفع پہنچائے گا میں کہا میں کتنا بد وقت ہوں کے دنیا میں کتنے عمل کے مواقع جس میں کوئی فانہ نہیں اٹھا پراد یارو مرکدار قبر میں پڑھا میرا دی چاہا میں چیز چیز کر لوگوں کو قارن ہوں کہ اے لوگ قبر کے لئے کیاری کر لئے قدار کے قصر ہو جو میں نے دیکھا تو مجھو سے بات نہیں گل گے اللہ خرام میں سارا مہار لگا دو گے صبح ملک نے کہا مردہ لوگ کی عام طور پر شروع کہ دنوں میں بہت ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد رفتہ رفتہ اور کام ہوتی چلی جاتی ہیں میں نے پوچھا کیا یہ مکنی ہے کہ میرے خیال اور میرے رسطہ دار مجھے بول جائیں گے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ اتنی ججے مجھے بول جائیں کہ اس نے کہا نہیں بلکہ تم دیکھو بھی بشروع میں تمہاری خبر پر تمہارے خیال جانا آئیں گے لیکن جب دن ہفتوں میں ہفتے مہین وں میں سالوں میں تم دن ہوں گے تمہاری خبر پر آنی والا مجھے یاد آیا کہ مارے رضا کنیت کار بول تھا تو محارف کیسی قبر پر جائے کہ ہر مہین میں ایک بار ہم میں بول گئے جب میں زندہ تھا تو مردوں کو بول جاتا تھا لیکن آدم کھل اس کی حال جو میں پہنچا ہوں ہوں دن ہفتے اور مہین میں بزرتے گئے اور مدد کے کوئی نہ تھا سوائے چند عمال کے جو مہین پہنچتے تھے یا میرے تاتا والد اور دوسرے دار مقال میرے قبر پر آنا جو رفتہ کام ہوتا گیا دار مجھے اپنے والدہ کی بہت پہنچتی رہی جو وہ تحجر میں میرے کیا کرتی بہت خدا وہ دعا میرے اعتمنات کا باعث ہوتی تھی میں کمال پہنچتی کام ہوتا سلا گیا نہ گلوں کیا ہو جاتی اس وقت آنا بھی بند ہو گیا مجھے بات گناہ جا رہا ہے جو نے کیے تھے ایک دن اور ایک ایک کھڑی گیا جا رہی تھی مجھے اپنے ملامت کر رہا کتنے نمازیں جو میں نے بڑی دلیلی سے کیا کتنے نمازیں جو میں نے بہت ہو گئی تھی کتنی فجرد کی نمازیں ہیں جو میں نے گفلت کی وجہ سے نہیں پڑی تھی یہ سارے گناہ یاد کر کہ مجھے ٹائم خرصوں کے انتازہ نہیں تھا اس مبارد دے رہے میرے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہو چکا ہے میرے پاس سورہ ملت کا خبر سما سور ملت نے بتایا کرم جان مرد کا مہینہ شروع ہو گیا رحمت اور موتی کا مہینہ ہے اور اس بہت سارے مرد مسلمانوں کے برکت سے مجھ بہت خوش ہوا اللہ تعالیٰ انسانوں پر کتنا مہربان تھا یقین انسان ہے تو کمرہی پر بلا ہوا ہے سورہ ملت نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو آگ میں نہیں جانا کرتا ہے ایکنی انسان کے اپنی حمق ہوتی ہیں کہ وہ ایسے اُنہ کر جاتے ہیں جو ان کی سزا کا موجب ہوتے ہیں پہ اس نے کہ اب پوری دیر بعد مسلمان نماز پڑھیں گے اور تم ان کے وعدے سنو اس رہن چلی گئی اور میری خبر مدل تو گفنی تھی اور میں پہلی بار مجلس کے آنے والی آب سنو اپنے زندگی کو یاد کیا اور سرابی کو یاد کیا تو بہت رویا میں سنا جو نماز اس دعا سے مجھے بہت سکون بلا اور میں نے تم نماز کی کہ امام دعا کو طبیل لے دے اور میں نے محسوس کیا کہ وہ سیدھی خبور ہو رہی ہے کیونکہ مجھے اس سے خافی کسی اور راحت مرہ رہی تھی میں روح سار رہ تھا اور سار سار آمین پڑھتا جا قبل انسان کی شکل میں ایک آدمی رہ جس سے بہت تیز تشوی آ رہی تو میں حیران ہوا کیونکہ مجھنے کے بعد یہ بہر انسان تھا جو میں دیکھ رہا تھا اس نے مجھے سلام کے آج میں بہا علیکم السلام رہ بہت مجھار دیکھ ہوں کہ اللہ نے تمہارے بنا معاف کی ہیں میں نے کہا اللہ آپ سائے دیاء کون ہیں میں پہلی دفعہ قبل انسان کے شکل دے رہا اس نے کہا میں انسان نہیں میں نے پوچھا تو کیا آپ فرشتے ہیں وہ بولا نہیں میں دراصل تمہارا نیک عمل تمہاری نمازیں تمہارے روزے حج انفا فی سبیل اللہ اور صلح رحم وغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے اس شکر میں تمہارے پاس بھیجا ہے میں بہت خوش ہوا اور اللہ کا شکر ادا کیا میں نے پوچھا تمہارے بنا اور تمہارے قرضے میں رہا رکابت تھے اور جو اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کر دیا تو میری لئے رستہ تو گیا میں نے پوچھا کہ اس معافی کے بدلے اللہ مجھ جنہ دے گا اس نے کہا یہ بات اللہ تعالیٰ کے نے تفیق دیو تمہیں کلمہ تشکر پڑا تو میں انعظر نہیں کہ کتنی کشی بھی کہ تمہارے زبی کا خاطرہ تعالیٰ پر ہو جبکہ شیطان تمہیں اسران یا کا ضرورت ترقیق کر رہا تھا اس دو قسم کے فرشتے موجود تھے ایک وہ جو مسلمان کی روح کرس کرتے ہیں کی اے اس نے کھا جب تمہیں ریار پر سیدر چھونے کی صیحت تھی تو آج جو خوش مطمسوم رہے ہو اس صیحت کی بدلت ہے اس کے علاوہ وہ اپنے وعدہ کو تمہاری کار اور اس کے ساتھ جو بھی باتیں کی اللہ تعالیٰ نے ہر بات کے نیو نیکے لکھتے بہران ہوا اور تو سب وہ کسے عمل صاحب بولا تم نے بچی سکھا میں تو جیب میں آجوں کا اس طرح تم نے مجھو جو بول دیا کاش مرنے سے پہلے تم توبہ کر لیتے میں رویا میں اللہ تعالیٰ کی قسم میرا حیاتہ جو کا نہیں تھا بلکہ میرا پیانہ لیتا تصاحب اور غفظ کام زاستہ کرتے ہیں کہ اس نے کہا تمہاری وہ بات بلکہ کھاتے میں لیتی گئی جو تم نے ائر پور میں کاؤنٹر پر بیٹے روی شخص سے تہلی کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ حساب کرتے اس طرح تم ایک مسلمان کا دل دکھا دیا میں حیران ہوگئے اسے تصویمان بلکہ سات سو گنا بڑھا دیتا ہے وہ ایک آمار ہو ہیں جو تعالیٰ جیلہ محبوب ہیں میں نے کہا نماز کے بارے میں سارے نے کہا کہ نماز زقاط سیاہ بھرز بگر ہیں تو فرائز ہیں میں ان کے اعراب بھی تو اسے امار بتا دوں گا بلکہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں میں نے کہا وہ کہا بولا تمہاری عمر جب بھی سہل تھی تم عمر کے لئے تم عمر کے رزان کے مینے میں گئے تھے تم نے مہا سو ریار کی افتاری خرید کر لوگوں میں بانت دی اس کا بہت عرز تم نے کھمایا اس طرح ایک بار دوری عمر کو کھانا کھلا دیا وہ ایک نیک عمر تھی تم جو دعائیں دیں تھی بلدے اللہ نے بہت 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 عمر دیا ہے میں تم ایک بار بتا دوں ایک بار دینے جا رہے تیل کے راستے میں تم ایک آدمی کھڑا میا جس کی گاڑے خراب ہوئی تھی تو نے اس کی جو حضرت کی اللہ تم امیت بہت پسند آئی تو اس کو بہت بڑا عجب میا اس کے بعد میرے قبر کھل گئی اور اس میں بہت زیادہ روشنی آگئے وہ فشکروں کے گروہ درگ آگتے کوئی نظر آئے عمل سالح نے بشارہ دے کہ آج لیگ تو قبر ہے شیئر مشہور ہے روز و شک کے میدے میں قفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کو دفنایا تھا بس اسی کو مرنا تھا ذرا سوچ یہ پیارے بھائیو پیارے امت لوگ خدا کے واسطے اب تو سمجھ جائیں مبارکہ کے بیان کے مطابق ہے کہ اس کہانی کے سننے کے بعد ہم خوبی آخرت تینی فکر ماں نہیں ہوں گی کہ اس کہانی کے بعد ہم گناہ کریں گے کہ اس کہانی کے سننے کے بعد ہم فجر کی نماز سے گیر حضر ہوں گی کہ جماعت کی زندگی مبارکہ بھی رحمت نہیں جہاں وقتا فوق ایسی طرح تذکر سننے کو مکھتے ہیں کیا ہم اب بھی تو قبارے کو پڑھ کر ایک دوسرے ہم سننے بھائی کو نفرت کا نشانہ بنائیں گے کیا ہم اب بھی مبارکہ میسیجز اپنے دوستوں کو فہز تصویر کھانے فیلمیں یا پوئی بھی گناہ جاری کا کام کریں گی تو ہماری قبر میں ہمارے سامنے آئے کیاری امتی آؤ اور چلو اس راہ پر جلدی ہی آنے والی ہے کیونکہ کے نشانیاں تو پوری ہو پر تقریبا ہم بس انتظار ہے جو مسلمان حافظ میں لڑھنا دھوک دینا زنا پر اتنا کتنے کی راپس کی نفر کو ختم کرنے کی تو فیق عطا فرمائے آمین سم آمین اور آپ کو یہ کہہ دوسروں تک بھیجنے اور سنانے کی تو فیق عطا فرمائے آمین سم آمین اس وقت کو جو میں نے ابھی بیان کیا ہے اس کو میں دبعی رہتے ہوئے پڑھا بڑی جس بود تھی اس کو پڑھنے کی ایک میں نے اس کا حصہ پڑھا تھا دوسرا حصہ مجھے اس بود پر اس کا نیم بہت 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 مجھے اس کا دوسرا بکیہ حصہ مل گیا کافی مہینوں کے بعد میں سوچا کہ ایک گروہ پر کی سوچ گنا اور پھر اب دوبار اس کی سیٹنگ کی اس کی دیزائنگ کی اتنا اس کو تتا کی اتنا کی پھر گروگن میں صرف دیزائنگ میں رہی دیزائنگ کرنے کے بعد میں نے اس کو پیس لتیار کیا کہ میرے بھائی میرے پیارے امتی میرے امتی میرے نبی کے عمر آپ میرے محمد صلی اللہ پیارے بھائی محمد کچھ نہیں رکھا زندگی کتنی جلدی سے برف ترہ بگر رہی ہے جو لگ کر جیسے کچھے مئنے جو وقت پتر ہو چکی ہے اور قیاءت کی نشانی میں سے نشانی یہ ہے بھائی کہ علم کو اٹھا دیا جائے گا علم کے دن سہی ہے تیرا دن برد ہے تیرا دن برد ہے ملا دن سہی ہے یہ فکر حالی آپ میں اس قدر سخت ہو جائے کی ہم ایک کو نفر روح کھولتے جائیں اور آپ کے امان کو توہا کرتے جائیں گے دنہ کے لئے اس کام سے ہر کس ہر کس بچے اور اپنے آپ کو فکر آخرت کے لئے تیار کریں پیارے بھائیو اب یہ رکھائی کا جو سلسلہ ہے اس پر بھی ہوجی دو اٹھائی سی تیس گنتہ جہر آر میں نے لگا کار اس کی سیکھ کی تک کہ رمحائی کو اس سے فائدہ ہو سکے پیارے بھائیو اپنے آپ سکے سکے اسے مانا تک جان میں تردیم کریں اس کو تنہاری میں بیٹھ اپنے سکتا ہے آپ کی میری بھائیو اس کی آخرت سمجھ جائے اور اللہ کو ہماری خوش سند آج ہمارے لئے تکانہ میں جنر بن آفیت سار انشاء اللہ پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں پریشانیوں سے پنا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں اتا مانگتا ہوں